لگتار بارس اور بارڈ کے بعد زلہ چکسالہ کے اوپیڈی میں مریجوں کی سنکھیا لگتار بڑھ رہی ہے موکہ چکسہ ادھیکشک ڈاکٹر ابہ چند سرباستو نے بتایا کہ بالس اور بارڈ کا پانی اترنے کے ساتھ کئی چھیتروں میں مریج بڑھنے سے اوپیڈی میں مریجوں کی سنکھیا لگتار بڑھ رہی ہے خاص کر بکھار کے مریجوں کی سنکھیا میں اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے جلا اسپطال کے اوپی ڈی میں ساڑھے چار سو مریج پرتی دن آ رہے ہیں اور ان کا سموشت علاج کیا جا رہا ہے اور دوائیں بھی نشلک دی جا رہی ہیں اس سمبندھ میں گورے پور نیوز سے بات کرتے ہوئے جلا اسپطال کے پرمک چکست سادیک شک ڈاکٹر ابھے چندر شیفاستو نے کہا اس سمیں جیسے بار کا موسم چل لہا ہے اس کے قرآن جب بار کا پانی ریسیٹ کرنے لگا ہے دھوپ ہو رہی ہے امس ہے بکھار کے مریجوں کی سنکھیا بڑھی ہے اور کسی کے ساتھ ابھی آ تو نہیں رہے لیکن امید ہے دست کے بھی مریج آئیں گے اس گھریا ہماری تیاری پورن ہے دوائیں ہمارے پاس ہیں اور ایسی کوئی بھی اکسمکتہ آتی ہے یا یہ انڈمک ہوتا ہے ہم اس کے لئے تیار ہیں بکھار کے مریجوں کی جیسے ساسندوران دیس ہے اس کے لئے ڈینگو کے لئے الگ وارڈ بنا دیئے گئے ہیں گارہ بیٹ بنا دیئے گئے ہیں ان میں مجھے دانیاں لگا دی گئے ہیں ان کا الگ سے سیٹ اپ کر دیا گیا ہے اور جیسا کی دیسان نردیس ہے کہ دو یا دو سادھک مریج ہوتے ہیں دینگو کے تو ان کو کوویٹ کے الٹو چکے سالے میں سیفٹ کر دیا جائے گا اور پھر میں اپنا چکے سالے ان مریجوں کے لئے بیٹ کھالی چل دی جائے گا جس طرح سے موسم اپنا رکھ بدل رہا ہے بھاڑ کا پانی گھٹ رہا ہے اس کے گھٹے ہی لوگوں میں بکھار کے مریج کی سنکھیا دھرے دھرے بڑھ رہی ہے اور یہاں پر لگوک چار ساڑھے چار سو مریج نے اور سو ڈیڑھ سو مریج پرانے فیزیسین کے دوارہ کیول دیکھے گئے ہیں ان میں لگوک سوہ سو مریج کیول بکھار کی ہیں موسیقی موسیقی